اگر آپ نے دوبارہ نو مئی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسمی تفاصلی نو مئی ہوگا باجوا جیسا غدر باجوا جیسے بغیرت باجوا جیسے ننگ قوم ننگ ملت اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی دردی پر ایسا کوئی جرنیل پیدا ہو اور باجوا یا پالیسیوں کا باجوا کے ظلم کا تسلطل جو ہے وہ حسن مرین نے جاری رکھا ہوا ہے پاکستانیوں نے اپنی عدلیہ کی توقیر بھی جاری رکھی لیکن کیا پتا تھا کہ کبھی منصف کے لیوازے میں قاضی فائزیسا بھی آئے گا جنا پاکستانیوں یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ نے اور عدلیہ نے مل کے ارقبال بنایا ہوا ہے اگر پاکستانیوں خان کی رہائی چاہتے ہو اپنے ساتھ ہونے والے بربریت کا انتقام چاہتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا خان نے کہا کہ نکالو پاکستان کو یاد رکھو کچھ وقت بھی پاکستان نکلا ہمارے ساتھ جب نو مئی کے بعد ظلم اور خوف کے سائے پہلے ہوئے تھے ہزاروں نے اللہ کو پاکستانی میرے ساتھ نکلے اور یہ جیلی حکومت یہ نانی اور یہ سلوار شریف یقین کریں ایک اتجاز کی مار ہے ریاست کا اتنا مکروش شہرہ اپنے شہریوں نے دنیا کی کسی ملک میں نہیں دیکھا ہوگا علی امین کو جب کر افتار کیا تھا تو اس کے پاؤں کے ناخن تک نکالے تھی اٹھتیس گھنٹے تک سنا اٹھتیس گھنٹے تک اس کے گردن میں ہتھکڑیاں ہاتھ گردن سے بان کے اس کو سنگھ لے جایا گیا اور اٹھتیس گھنٹے تک ہتھکڑیوں میں ملبوس ہونے کی وجہ سے سید یمین آج بھی گردن کو صحیح طور پر ارکت نہیں دے سکتا باجوہ جیسا غدار باجوہ جیسے بغیرت باجوہ جیسے ننگ قوم ننگ ملت اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی درتی پر ایسا کوئی جرنیل پیدا ہو اور اور اس باجوہ نے اور باجوہ باجوہ کے بعد باجوہ کے بعد جب شبہ شریف نے آسیم بنیر کو عربی چیف بنایا تو سنا باجوہ کیا پالیسیوں کا باجوہ کے ظلم کا تسلسل جو ہے وہ آسیم بنیر نے جاری رکھا ہوا ہے شیف 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 ہم نے پاکستانیوں نے ہر دور میں پاکستانیوں نے ہر دور میں پاک فوج کے ساتھ کرے ہوکے شانہ بشانہ اپنی محبت کا ادھار کیا پاکستانیوں نے توقع رکھی کہ فوج بھی پاکستانیوں کو ایسا سمجھے گی جیسے ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے ہم نے پی ٹی آئی کے جلسوں میں پاک فوج انداباد کے ناری اس لئے لگائے تھے کہ نفرت کی آگ جو ہیں عوام کی وہ فوج کی طرف روخ نہ کرے پاکستانیوں نے اپنی عدلیہ کی توقع بھی جاری رکھی لیکن کیا پتا تھا کہ کبھی منصف کے لیوازے میں قاضی فائزیسہ بھی آئے گا جناب پاکستانیوں یہ پورے پاکستان کو اسٹیبلیشمنٹ نے اور عدلیہ نے ملکہ استعمال بنایا ہوا ہے اور صرف ایک بات میں آخیر میں کہنا چاہتا ہوں پچیس کروڑ عوام ایک دفعہ صرف ایک دفعہ ایک دفعہ یہ فیصلہ کرو کہ یہ جو وردی پورش ہمارے خود ساختہ اکمران بنی ہوئے ہیں جو پاکستان کو چیتر سال سے کنٹرل کرتے آ رہے ہیں آپ کی ہماری لیڈر کا جیل میں پابند سلاسل رکھا ہے ایک دفعہ یہ قوم غیرت کر لے میں خان کے ساتھ اور پارٹی کی عادت کے ساتھ یہ کہتا آیا ہوں کہ خان تب نکلے گا جب ہم باہر نکلیں گے اگر پاکستانیوں خان کی رہائی چاہتے ہو اپنے ساتھ ہونے والے بربریت کا انتقام چاہتے ہو پاکستان کی درتی پہ اعترام آدمیت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر آپ لوگوں نے نکلنا ہوگا جس دن جس دن قوم نکلی اور میں یہ عید کرتا ہوں کہ جس دن خان نے کہا کہ نکالو پاکستان کو یاد رکھو اس وقت بھی پاکستان نکلا ہمارے ساتھ جب نو مئی کے بعد ظلم اور خوف کے سائے پہلے ہوئے تھے ہزاروں نئی لاکھوں پاکستانی میرے ساتھ نکلے اور 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 یہ جیلی حکومت یہ نانی اور یہ شلوار شریف یقین کریں ایک اتجاز کی مار ہے اگر جن سے یہ فیصلہ کر لے تمام پاکستانی جس دن ہم نکلے اور ہم نکلیں گے ضرور بے سک جو ظلم آپ نے پہلے کیا اور نو مئی کے نام کا ڈکوز رکھیا آپ دوبارہ نو مئی کر لے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ نو مئی کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسمی دفاظلی نو مئی ہوگا بس یاد رکھو پاکستانیوں یاد رکھو ایک دفعہ جو ہی یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں پاکستان میں اس سے گٹیا اور بغیر زندگی کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے اور بہتر ہے کہ ہم دلیر اور بہادر کی طرح جان دے دیں اپنے احترام کی ریکووری کے لیے اپنے حقوق کی ریکووری کے لیے بہتر ہے کوئی میرا خان کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ احتجاج کے معاملے پر کوئی اختلاف نہیں ہے یاد رکھو یہ پٹان کی زبانیں جب بھی احتجاج کی کار ہوگی تو سفے اول میں کڑا ہوں گا اور پورا پاکستان نکار دوں گا آپ کو سب کی آمد کا آپ کی محبتوں کا آپ کا خان کے ساتھ یاداری گیتی کا میں آپ کو من و ٹھنوں کی حساب سے سنام پس کروں جی زدان فرمایا کہ جب ہم نکلیں گے موسیقی موسیقی